السلام علیکم خواتین و حضرات فینلی پاکستان اور زمباوے کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ پاکستان نے بہت سانی جیت لیا ایک اننگز اور ایک سو سنتالیس رنگز سے تو پاکستان کی طرف سے عابد علی نے دو سو پندر اننگز کی شاندار اننگز کھیلی اس کے علاوہ زمباوے نے ایک سو چھبیس اننگز کی اننگز کھیلی اور نمان علی نے بھی نائٹی سیمارانز کی شاندار اننگز کھیلی پاکستان صرف ایک اننگز ہی کھیل سکا اور زمباوے کی جو ٹیم ہے پہلی اننگز میں ایک سو اکتیس رنگز بنائے اور دوسری اننگز میں دو سو باتیس اور آرل ٹیم آؤٹ ہو گئی دونوں اننگز میں تو اس کے علاوہ حسن علی نے شاندار بولنگ کیا حسن علی نے پانچ کھلانے کو پہلی اننگز میں آؤٹ کیا اور اس کے علاوہ دوسری اننگز میں شاہنشاہ فریدی نے پانچ کو آؤٹ کیا اور نمان علی نے بھی پانچ کھلانے کو آؤٹ کیا مورنگ سریز تھی زمباوے کی ویسر عمیز راجہ نے بھی کہا کہ زمباوے کی ٹیم کو ٹیسٹ نہیں کھیلنا چاہیے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ان کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں تو پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میں جیتے تھے اور اس کے علاوہ اب ٹیسٹ میچ کی سریز دو سفر سے جیت چکی ہے تو پاکستان کے لیے اچھا سائن ہے اور آگے پھر پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بھی سریز آنے والی ہے تو پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس مائنڈ سیٹ سے آگی جاتا ہے تو سرفراز عمد کو بھی ویسے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ سرفراز عمد ایک لکی کمتان ثابت ہوتے ہیں ہر بار تو آج کا جو میچ ہے وہ بہت شاندار ہوا ہے پاکستان کی طرف سے تو شاندار ہوا ہے اور ویسے بورنگ سریز تھی لیکن پاکستان نے ایک اننگز اور 147 رنز سے شاندار فتح حاصل کی ہے دوسرے ٹیس میچ میں اور پاکستان نے دو ٹیس میچ کی سریز تھی پاکستان نے دو سرفر یہ سریز اپنے نام کر لیا تو ازر علی نے بھی شاندار کھیل پیش کیا اس کے علاوہ بابر آزم جس پر ہم چاہتے ہیں کہ بابر آزم کچھ اچھا کرے سنچریز کرے زیادہ سے زیادہ تو بابر آزم پہلے ٹیس میچ میں بھی جلدی اٹھ ہو گئے اس ٹیس میچ میں بھی جلدی اٹھ ہو گئے لیکن ہم بابا عظم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ میں بہت اچھا کرے جس طرح اوڈی آئی اور ٹی ٹوٹی میں اچھا کرے اسی طرح ہم چاہتے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی اچھا کرے جو اوورال پاکستان کی بیٹنگ اچھی رہی ہے اور بابا عظم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ نیکس سریز میں جو بھی نیکس سریز ہے اچھا پرفارم کرے اور ویرات کھولی کے لیے ٹاف ٹائم دیں گے کہ جب ٹیسٹ میچ میں بابا عظم اچھا کریں گے تو ٹاف ٹائم دے سکیں گے ویرات کھولی کو ٹیسٹ میچ میں تو امید کی جا سکتے ہیں نیکس میڈ میں انشاءاللہ بابا عظم بھی سنچری ماریں گے تو یہی سریز تھی صورتحال جو تھی وہ آپ کے سامن پیش کی ہے حسن علی نے اچھی بولنگ کروئی ہے شاہن شاہ نے فنمان علی نے پانچ پانچ کلین کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ عابد علی نے شاندار ڈبل سنچری کے بلیڈ کیا اور اس کے علاوہ عظم علی نے ایک سو چھویس رانز کی شاندار رنیز کے لیے تو دیکھ ملتے ہیں پھر نیکس سریز میں تو پی ایس ایل کا بھی شیڈول آنے والا ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ہوتا ہے یا پھر ادھر یوں ہی میں